اللہ 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 وہی بھی اقل مند انسان کیا ترشلو تلوار سے بابری مزید نیچے آسکتی ہے سکڑو سال سے اتنی مضبوط عمارت آسکتی ہے بولتے سپونٹینیز ریاکشن تھا پلاننگ نہیں تھی ٹیلی ویشن پہ لائف دکھ رہا ہے لائف دکھا رہے لائف ٹیلی کھا جا لائف مائچ ہوتا ہے نا ایسا لائف دکھا رہے تھے کتنے چینل دکھ رہا تھا اپوزیشن کی پولیشن بیٹے ہو در حکومت بیٹے ہو پولیس کے سامنے اور بابری مزید نیچے آتی کیسا بائی ڈائنمائٹ دکھ رہا ہے اور بولتے سپونٹینیز ریاکشن تھا کیا سپونٹینیز پلاننگ تھی بم کے ذریعے بابری مزید کو شہید کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جارج بوش نے یہ بابری مزید ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوئے گا کہ نائن لیون نیویورک ٹین ٹار کو بم سے گراؤ نائن لیون پر مجھے زیادہ تقریب نے کرنے کا ہے وہ نائن لیون تو اتنا بڑا کم از کم دس تقریب کر سکتا ہوں میں نائن لیون کے اپر جارج بوش کے اپر لیکن مجھے لگتا ہے اس کو آئیڈیا ملی بابری مزید سے جس طریق سے بابری مزید کو بم سے گراؤ گیا اور کہا گیا کہ سپونٹینیز ریاکشن تھا اسی طریقے سے بم سے گراؤیا پوینٹ آور کو اور کہا گیا کہ پلین نے مارا چاہے تو انشاءاللہ کوشن آنسر میں ٹائم ریا تو گھوں گا کیا ہوتا ہے ایمیجیٹ سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہوتے دنگے فساد ہونے کے بعد ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہزاروں کا قتل ہوتا ہے سارے ہندوستان میں اکثر مسلمان اور خصوصاً بمبے میں بابری مسجد دمولش کی کوئی ذمہ دار کوئی بھی عام آدمی جس کو تھوڑی اقل ہے وہ کہیں گا نمبر ون رسپانسبل سب سے زیادہ ذمہ دار اپوزیشن پولیٹیشن جن نے گیدرنگ کی سپریم کورٹ کے خلاف نمبر ٹو ذمہ دار جو پولیٹیشن پاور میں تھے وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا کیوں ووڈ بینک جائیں گا اس کے وجہ دنگے فساد ہوتے دنگے فساد میں پولیس چاہتی دنگے فساد کو روک سکتی آپ کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے میں تو بھوستے پولیس آفیسر سے بات کر چکا ادھر اور بھاروی کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے دنگے فساد کو روکنا تو آسان سی بات ہے جیسا شروع ہوا چند گھنٹوں میں روکا جا سکتا ہے اگر کم پولیس فس ہے تو ریزر فس کو بلاؤ تیریس اٹیکس کو روکنا بہت مشکل ہے کچھ روک سکتے سب نہیں سب روکنا ناممکن ہے سو فیصد کچھ کو روک سکتے دنگے فساد سو فیصد روکنا آسان ہے اگر پولیس فس چاہے تو لیکن جو پولیس چاہتی بھی روکنا نہیں روک سکتی تھی کیوں کیونکہ ان کو پولیس فس تو فائنلی گورنمنٹ کے اندر آتی نا ہوم منسٹر کے اندر وہ پولیس آفیسر چاہتا بھی تا بے گناہ مسلمان کا قتل نہ ہو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیوں اس کے سرکے اوپر پولیڈیشن ہے دنگے فساد ہوتے ہیں ممبئی میں ایک ہزار پانچ سو مسلمان کا قتل ہوتا ہے مہر در نائنٹی نائنٹی فیف پرسنٹ جن کا قتل ہوتا ہے مسلمان ہوتے ایک ہزار آنٹسو سے زیادہ غائل ہوتے ہیں بمبے ریٹس میں ایون پارٹیشن کے وقت بھی بمبے میں اتنا بڑا دنگہ فساد ہے اور جس طریق سے یہ دنگے فساد ہوئے اور پولیس چاہتی روک سکتی تھی نہیں روکی ہزاروں بے گناہ لوگ کی قتل ہوا تھوڑا پہلے ریاکشن تھا ڈیسمبر میں اس کے بعد جانوری میں ایک ہفتے بعد جو واپی ساو پلانڈ تھا برا کون ذمہ داری دنگے فساد کا وہی لوگ نمبر ون اوپوزیشن پولیٹیشن جو لوگ نے بابری مسجد میں گیترنگ کی نمبر دو جو پولیٹیشن پاور میں تھے ان نے وہ گیترنگ کو الاؤ کیا نہیں روکا ووٹ بینک کے وجہ سے نمبر تین عام جنتہ عام جنتہ کو بہکایا گیا کہ لوٹ مار کرو عام جنتہ میرے نزدیک اس ہندوستان میں عام ہندوستانی عام ہندو عام مسلم ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے میرے نزدیک میرے کئی ہندو دوستیں عام ہندوستانی عام ہندو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ پولیٹیشن لوگ چنگاری لگاتے ہیں ووٹ بینک کے لئے اور بے گناہ لوگ کو بہکاتے ہیں اور ان کے ذریعے رائٹس کرتے ہیں ہم عام جنتہ ہندوستان کی ان پولیٹیشن کے بہکایا میں نہیں آنا چاہئے نمبر تین رسپونسویل عام جنتا جو بے خوب بن جاتی ہے نمبر چار پولیس جو روک سکتی تھی نہیں روکی جو لوگ روکنا چاہتے تھے بھی نہیں روک سکتے کیوں ان کا ٹرانسفر جائیں گا جب اتنے مسلمان مرے تو گورنمنٹ سوچنے لگے ابھی ووڈ بینگ مسلم کے جائیں گی بڑے چھوٹی ہے تو کیا کی ون جج کمیشن شریف کرشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا جو بھی ذمہ دارے ہو گرفتار ہوں گی اور قائم کرتے ون جج کمیشن شریف بی این کرشن کو شریف بی این شریف کرشن کو شریف کرشن کمیشن اور مجھے کہنا پڑھیں گا بلا شبہ کہ جسٹس شریف کرشن وہ ایک ڈیواؤٹ ہندو ہے ہندو دھن کا پالن کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک جسٹ اور اپرائٹ انسان ہیں ساتھ ساتھ وہ ایک اماندار اور عدل کے انسان ہیں ناگرک ہے ہمیں گروہ اس کے اوپر جسٹس شریف کرشن اکیلا ون مین کمیشن وہ کیا کرتا ہے وہ تحقیق کرنے لگتا ہے کہ ذمہ دار کون ہیں رپورٹ بناتے ہیں دو وولیوم میں پہلے وولیوم میں کھا کھا ہم لے ہوئے کیوں ہوئے کیا دوسرے وولیوم میں کون کون ذمہ دار تھے شریف کرشن کہتے ہیں جسٹس شریف کرشن میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں جسٹس شریف کرشن کہتے ہیں کہ یہ رائٹس کے ذمہ دار it was pre-planned by the opposition politicians of maharashtra اپنے report میں لکھتے ہیں number one responsible شریف شہنا بال تھاکرے مہینے کہہ رہا ہوں شریف کرشن کے جسٹس شریف کرشن number two the politicians in power they could have stopped it جو politicians power میں تھے وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں رکا نام لکھ کے کہتا ہے mashallah گٹس ہے اس کے پاس حمد ہے اس کے پاس جسٹس شریف کرشن میں اس کو کانگریشلیٹ کرنا ہوں اکیلا مہین میں نے کوشش کیا کہ آج ان کو اسٹیج کے اوپر چیف گیز جیسا بلاوں لیکن میں نے دعوت بہت لیٹ دی اور کوئی جسٹس کو بھی کوشش کی لیکن لیٹ مجھے دھیانہ ہے کہ ایک کوئی چیف گیز بنا سکتے تھے کئی پروگرام میں کافی جسٹس آ چکے ہیں وہ لکھتا ہے کہ رولنگ پارٹی شرط پوار بھی ریسپونسبل ہے میں نے کہتا ہوں جسٹس شریف کرشن دیفنس منسٹر اور چیف منسٹر صدا کر رہا ہوں وہ بھی ریسپونسبل نام لے کے لکھ رہا ہے ماننا پڑے گا ہوں شخص کو داد دیتا ہوں میں اس کی الحمدللہ سممہ الحمدللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گٹس ہے اس میں وہ لکھتا ہے اوپوزیشن پارٹی پائلی ریسپونسبل لوکل مہراشتر گورنمنٹ کی رولنگ پارٹی نیکسٹ ریسپونسبل اس کے بعد پولیس فوس which was hand in glove ریسپونسبل نام لے رہا ہے پولیس آفیسر کا نام لے کے چھپیس پولیس سٹیشن جو بمبی کے جیوریڈکشن میں وہ جا کے سال بھر نوٹ کرتے ہیں اکیلا شخص نام لے کے کمیشنر جوائن کمیشنر نام بھی لیا تیاگی that time جوائن کمیشنر یا کیا تھا اس time نام لے کے پولیس آفیسر کے ریسپونسبل کہتا ہے شروعات ہوئی بابری مسجد سے الکی اڈوانی کا نام بھی اندر ہے الکی اڈوانی بابری مسجد نام لیتے ہوئے میں تحقیق کیا لیکن پھر پتا چلا یہ شخص جشٹس بی این شری کریشنا ہمت اس میں نام لیتے ہوئے تو ہم جانتے یہ وجہ کہ اس کے ذمہ دار نمبر ون ہے پولیٹیشن اسی لئے ہم مسلمان کو انڈین جوڈیشری سسٹم پہ گرب ہے ہمیں فقر ہے انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیشن ہمیں چھوڑ دیں گے ایک عام جو ہندوستانی ہے خصوص ہم مسلم ہم مسلمان چاہے پولیٹیشن میں دھوکہ دیں گے چاہے کئی بار پولیس دھوکہ دیں گے